الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وآسحاب الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنا منزرین صدق اللہ مولانا الحدین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہاں لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدا پاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادویست یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُوْفِرَ الْكَمَرْ لَا يُمْقِنُ سَنَاؤُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَدَزْ خُدَا بَزُرْقُتُوئِ قِسْتَ مُخْتَصَتَ قریماء بَبَخْشَاءِ بَرْحَالِمَا کہ ہستم اسیرِ کمندِ حوا ندارین غیرز تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخشو بس ندارین غیرز تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخشو بس عزیز آنِ گرامِ قدر اللہ تبارک و تعالی دے فضل کرم اور احسان دی وجاتوں اسی سارے اس پرلور مفل پاک دے اندر ایک بار پھر شریک خان جس دے اندر بہت سارے سنگی دور درازتو چل کے زینتِ محفل نے مختصر جی گفتگو کرانگا اور پھر دعا ہو جائے گی اصل دے اندر میری تقریر بھی دعا دی تیاری ہے کہ دعا کرن واسطے میں توڑی ذہن سازی کرانگا کہ ایسی دعا بچ کی منگنے اے ہی خطاب ہوئے گا اس تو بعد پھر دعا ہوئے گی جڑے سنگی دوست تشریف لا رہے نے وہ باقی احباب نو تکلیف دین دی بجائے جتے جگہ ملے اتھے تشریف فرما ہو جانو مسجد اندر اور چھتے غالبا ہون جگہ نہیں ہے آپ باہر تشریف رکھو اور آواز سمات کرو انشاءاللہ برکت اجتو سے بھی شامل ہو جاؤ گے عزیز آنے اگرامی قدر ساتھیوں اور بلیوں میں ارز گا جیسا کہ بیان جو میں کرنا ہے وہ اصل دے اندر دعا واسطے سامین دی ذہن سازی کرنا مقصود ہے تاکہ سانوں ایک علم ہو جائے کہ اس ہی اجرات نو اس گھڑی اچھ اپنے ربکڑوں کی طلب کرنا ہے اس رات نو ہندوستان دے مسلمان شب براہت کہنے دے براہت کا مطلب ہوند ہے چھٹکارہ یعنی چونکہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ اس رات نو نصف شابان دی رات نو اللہ پاک جہنمیاں نو جنت عطا کر دینے اور نا دے فیرست جہنمیاں دی چونکہ نام کڑ کے جنتیاں بھی فیرست اچھ ڈال دی تے جاندے تو اس رہائی دی وجہ تو اس رات نو چھٹکارے آلی اور بخشش والی راہ تاکہ جاندے یعنی وجہ تسمیہ یہ ہے تو اللہ اپنے فضل نال اور اپنی کرم نال بندیاں دے اپنی رحمت دے دروازے کھول دینے تو اسی اس نے گھر آکے رحمت لین آئے بیٹھے اور الحمدللہ عوام النازدہ اے جمع غفیر اس بات دا اشارہ ہے گواہ ہے کہ عجب بندے اتنے زیادہ ہے نے جڑے اس کڑو مافی دے طلبگار نے توبہ دا لغوی مانا ہے ندامت پچتاوا اور اسطلاح دے اندر راب کوڑو اپنی بخشش طلب کرنا توبہ کہلاندہ ہے توبہ دیا تین شرطان پہلی شرط ہے کہ جو گناہ بندے تو ہوئے نے انہ تین ندامت ہوئے کہ جو میں کیتا ہے غلطے پھر اس دے اندر اے جذبہ پیدا ہوئے کہ ہن میں رب کوڑوں مافی منگنی ہے تیسری شرط ہے کہ جڑی مافی منگی سو تے عید کیتا سو کہ میں ہون گناہ نہیں کرانگا او دے اتے کھڑا روے پھر توبہ پکی ہوگی عزیزوں اور ساتھیوں جس بندے نوں گڑا پہ ویچ توبہ نصیب ہوگئی وہ بڑی قسمت وارا ہے کہ ساری زندگی گناہ کردہ رہا جدو آخر عمر آئی تے توبہ کر لئی تک بڑا پہ دی وجہ تو اگو گناہ کرن جو گا کوئی نہیں ریا یعنی اوڑوں دے ویچ گناہ کرن دی سکت ہی نہیں رہی یو دے چے عمد ہی نہیں رہی وہ گناہ کر سکے تو توبہ انہ نصیب ہوگئی ہے وہ بندہ کرمال ہے تے او نو جوان جنو جوانی اچھتاوبا نصیب ہوئی او اس تو بھی بلاد درجے وارا ہے کہ اے جوانی ستری ہونا اے نشانیم نبیاں دی سی سیدم و اصورم و نبیم من السالحی نبیاں دی جوانی پاک ہوندی ہے بچپن پاک ہوندہ تو اگر کسے بندے دی جوانی پاک ہے اور اس نے جوانی اچھتاوبہ کر لئی تو سادی فرمادے نے درجوانی توبہ کردن شیوائے پہ امبری کہ جوانی مجھتاوبہ کا حاصل ہو جانا اے پیغمبرانہ سنت ہے وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار بڑھا پہ وچھتے بڑھا بیڑیا بھی یہ کہند ہے کہ میں پرہیزگار ہو گیا ہوں سو جوانی دی توبہ سب تو افضل توبہ ہے انسان فرشتہ نہیں بھئی انسان فرشتہ ہے نہیں میاں انسان فرشتہ نہیں فرشتہ معصومن الخطانے بندہ ہوں دے یہ جی دیکھنے گلو غلطیاں ہو جانا ہے لیکن جیڑا غلطیاں تو توبہ کر لئے وہ بندہ اصل بندہ ہو جانا ہے کیونکہ بزرگ فرمادے نے بندہ آمد از برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کہ بندگی دا مطلب یہ لے کہ بندہ وہ ہے جو بندگی کرے تو جو بندگی نہیں کردہ اور سرکشی کردہ ہے شیطان دیا کھلگدہ ہے اس نے زندگی نہیں گزاری شرمندگی گزاری ہے تو عزیز ہو اصل دے اندر اس اجتماع دا مطلب اجتماع توبہ اور اس رات نو اسی نام دینیا شب وجدان کیونکہ اس رات نو اگر بندہ سچی توبہ سچی توبہ کر لوے اور اس دی آنکھ چون ندامت دا آنسو نکل آئے تو اس نے اللہ دی رحمت نو حقیقی طورت پا لیا اچھا ہون جیڑے اے ندامت دا آنسو نکل دے نا میں آئے غلطیاں کار بیٹھا ہوں اینا تے ایک جملہ سن لو کہ اے اللہ نو پیارے کی دینے جدو ندامت دا آنسو نکل دے نا کسے انسان دے آنکھ میں چون او اتھرو اللہ دی بارگاہ چھ جس ترازو بے چھ شہید دا خون رکھیا جان دے نا اے ہونہ بندہ اگر کوئی سمجھ سکیتے ہیں انہوں دے ذہن دی رسائی دی بات ہے کہ شہید دا خون جسم ترازو بے چھ رکھیا جان دے انہوں دے دوسرے پلڑے چھونا گار دے اتھرو رکھے جان دے او پھر وزن برابر ہے وزن انہوں دا برابر ہے کہ جس نے ایک آنسو نکالے آنے خوئے خوئے عزیزہ نے دی وکار کوئی بندہ اگر سمجھ سکے تو میں اس انہوں ارد کرنا چاہنا جبریل ادھورنو ارز کر رہے ہیں کہ اللہ دی غحمت کی دی وسیعے ادھے اتھے جبریل دا ایک جملہ سنو ایک گال جبریل امین دی روح الامین دی آپ فرما دیں یا رسول اللہ جدو فیرون ڈگا پہ آسی نا مرن لگا سی تے میں مٹی ہوں دے مو اچ پہ اٹھا ہوں اس دا سا اون گال قبلے گوھرے فیرون بہت بہت بڑا سرکش سی اور بہت بڑا گناہگار سی اللہ نے اسنو دنیا دے غرق کیتا ہے اور اسنو دنیا دے سزا جتا ہے اچھا اون اے گال سونیا جدو جبریل حضور نے ارز کر رہے نے کہ میں جدو وہ ڈگا ہے تو ادھے مو اچ مٹی تھاؤنس ریا سا جبریل دے مو اچھوڑویں نکڑ گیا نا یا اللہ سونیا میں نے معافی دے جھڑ انہیں کر چھڑ گیا وہ رہیمی ایڈ ہے وہ کریمی ایڈ ہے تے میں دا مو بند پیا کرنا کہ ایک توبہ نہ کر سکے انہیں مرنا چاہی دے دے اتیاداب ہونا چاہی دے کیونکہ اس اللہ دے نبی نے ستایا اس ایک جملے تو کیونکہ جبریل رازدار ہے نا انہیں راز دیگال کھول لیے کی وہ اتنا کریم ہیں اپنے بندیاں تھے اللہ اپنے بندیاں نہ ظلم نہیں کرتا وہ تے اپنے بندیاں تے رہیم ہیں میرے نبی سرکار فرما دے ہیں صحابہ تو ہن پتہ ہے جدو بندہ توبہ کر دے تے اللہ رازی کی ڈاؤن دے بڑا گناہ گار بھی جدو اللہ سونے دیکھ گیا آکے 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 مالکہ معافی دے جھڑ وہ رازی کی ڈاؤن دے یہ پتہ ہے تو یا رسول اللہ اللہ سونا کمیں رازی ہوندہ ہے انہیں حضور مثال دے رہے ہیں حضور فرما دے ہیں تو بندہ سہراج سفر کر رہے ہوئے اوڈے اوٹھتے ہو دا کھانا پانی ہر چیز موجود ہوئے اوڈا اوٹھ دیو نکیل آتے جووے اوہ بندے کلو اوٹھ بوم ہو جائے او بندہ جنگل ویچنا اوڈا کو بیلی ہے نہ یارے نہ مددگارے او بندہ اوڈوڈنے لگے پیابنا اوٹھ ڈوڈ دیاں ڈوڈ دیاں پوکھتے پیاس نار اوہ سو بندے دی آلت غیر ہو گئی ہے او بندہ ایک درخت دی چھانیٹ بیٹھا ہے نیم بے ہوش ہوگے تیو دی آخ لگ گئی جدو دی آخ لگ گئی ہے اوہ اٹھے آئے تھوڑی دیر سون تو باگ تیو دی اٹھنی ہو دی کول کھلوتی سی بیمائے سازو سمان تیو نبی پاک فرمادے نے اوہ بندہ اٹھا خوش ہویا کہ خوش ہی دی زیادتی دی وجہ تیو وہ بندہ اندھ ہے اللہ سونیاں تیو میرا بندہ ہیں تیو میں تیرا رابا حضور فرمادے نے خوش ہی دی زیادتی تیو انہوں کے چیز یاد نہیں رہی کہ میں بندہ تیو ربے وہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیو میرا بندہ ہے تیو میں تیرا رابا ہوں اینا خوش ہی اوہ بندہ یا رسول اللہ اوہ بندہ تیو واقعی پھر بڑا ہی خوش ہویا کیونکہ اوہ گمی ہوئی اٹھنی جی دی اتھے سامان سی کھانے پینے دا اوہ مل گئی تیو جنگلے چکے اوہ کیلہ بھی سی سواری بھی مل گئی روٹی بھی مل گئی پانی بھی مل گئی تو اوہ تیو بڑا خوش ہے حضور فرما دے ہیں جو بندہ توبہ کر دے تیو اللہ ایس تمہیں زیادہ راضی ہوں دے کہ میرا بندہ میرے کڑھ آگیا اور میرے کڑھ توبہ کرنا چاہتا ہے بلکہ ایک اور ارزکرہ میں کہ جو بندہ توبہ کر دے کہ اللہ سوڑے ہیں میں گناہ گا رہا تھے آگیا میں معافی چاہ دے تو اللہ فرما دے ہیں فریشتے ہو جنت چراغ باڑھو اللہ سوڑے آپ باڑھتے دنے آپ پر کیسے خوشی ہے جی فرما آج میرے بندے نے میرے نڑسلو کر لئی آیا آج میرا بندہ میرے پوہ توبہ پھر آگیا کہ مالکہ میں نماؤف کر دے عزیزہ نے دیوکار ساڑھا رب ایڈہ کریی میں اللہ ساڑھا ایڈہ کریی میں او ایڈہ مہربان ہے او اتنا اپنے بندیاں تے کرم نوازی کر رہا رہا ہے کہ جدو بندہ مسجد داخل ہوں دے نا تے وضو کر دے او توبہ منگ دا کوئی نہیں اے نہیں آنڈہ میں معاف کر صرف وضو کر دے تے اللہ وضو دے آخری پانی دے قطر نالی فریشتیان فرما دے سارے سگیرہ گناہ مٹا چھڑو مٹا دے ہوئے آ جو گیا ہے اجے مندہ اتھے وضو کرتا پہ اجے کہاں آیا کوئی نہیں اجے رویا نہیں اجے انہیں منگیا نہیں اجے تے صرف انہیں وضو کی تے اللہ فرما چھوڑ دے ہو اگلے سارے ڈاچڑو دوجہ جو مانگ لے اس تے وہ بھی ڈاچڑنے دار دیردہ مطلب پہ ریموف کر دینے نہیں مٹا دینے ڈیلیٹ کر دینے اور دیکھو دیکھو دنیا دا ایک رول ہے تو اڈا میرا سارے آدھا یہ مشترکہ ساڑا کانون ہے کہ اگر بندہ ساڑے پر گلتی کر کے مافی منگے دینی چاہیے لیے اسی دیر چھڑے لیکن اوہی بندہ جو تھوڑی دیر بعد موڑ گلتی کر کے آ جائے بڑا سبر اڑا بندہ ہے تو سکنا چلی یار پھر ماف کر شکر کہہ جو تریجی واری میرے کھلے تھی ہن نہیں تو میرے نبی فرمان نے بندہ تھا کہ ستر واری پیشا پلٹ کیا ایک دو واری نہیں ستر مرتبہ مڑ مڑ پیا پلٹ کیا اللہ مڑ مڑ مافیاں پیا دیندہ ہے تو کس کو دیندہ ہے عزیزہ نبی بکار کیوں ماف کر دے اللہ فرما دائے لئی سلہو غیری میرے تو سوائے دہ اور ہے کوئی نہ اوڑ میں نہ دے ماں مافیتے اور کھوڑ دے ہائے ہائے ایک بدرک دے بارے میں پڑی ہے وہ آج کرن گئے انہا ارام بن کیا کھالب بھائی ناڑو نہ دیکھ نوجوان بھی ارام پیا بندہ انہا بزرگاں کھالب بھائی اگو آواز ہے لا لب بھائی لا لب بھائی تیری کوئی آدری نہیں چل وہ ارام بن دے رہے مڑ بھی بن دے آواز آگئی بھی تیری آدری کوئی نہیں لیکن وہ بن دے رہے او جڑا نوجوان نال کھلوتا سی کہا بابا جی آواز سنی جا جڑیے کو تو آن آئی انہا کھال پتر میں اگے بھی کہیں واری سوڑی انہا کھالتے ہیں بابا جی مڑا ہوں دے کیوں وہ انہا کھال ہوں دا ایس تو آپ ہوں دا اور شریک کوئی نہیں جو دا کوئی شریک ہوں دا تو ان چھڑکی اور بھائی تو ٹھوڑ جن دا پو آئی کوئی اور میں ہوں دے آرہن ہے وہ دی مرضی ہے جی تو چاہے گا چھوڑ دے گا دوسری آواز ہے آجا جی تو ایسی رات دینا رون ہے تو جا تین ماف کر چھڑے عزیدہ نے دی وکار میرا اللہ قرآن اچھ اونا بندیاں دی عظمت پیان کر دے جیڑا مڑڑ پلٹ کے ہوں دے نے اللہ بھرمان دے نے ان اللہ یو ہی پتتبا بینا ویو ہی پتتبا بینا بھئی جگہ صاحب نے بیٹھا دے ہو آج نعرے آلی محفل نہیں اور کسے بندن بھی نعرے دی ضرورت نہیں ایک کسے پھر محفل دے نعرے جڑے نا وہ ادھار کر کے پھر ماراں گے آج اسی ذرا غور ماحول پہ چھاں یہ اپنے اپنے محفل دے رنگ ہوں دے نا آج میں توڑے کوڑوں سبان اللہ دی بھی اچھی آواز نہ ڈیمانڈ نہیں کرتا توڑا دل کرتا ہے تو کہلو آج میں صرف توڑے سبق پڑھا ہوں گا اور توڑا مائل کرنگا دل اس طرف کہ آج جا آپ انے راب کوڑو ماں فی مانگ سکتا تو ماں فی مانگو کیونکہ توڑیاں آنکھ آئی چوئے کہاں سو اگر توڑیاں نم ہو گئی نا اے آکھ دا او سرما ہے جڑا اندر دی آکھ روشن کردائے اے او پانی ہے جڑا اللہ نو میں توانوگے تحسے کے سب تو زیادہ محبوب ہے ایڈا زم زم ہی نہیں مقبول جدلا تیری گنا گارا اکھ دا پانی راب نو محبوب ہے لہذا یہ تھے وجدانی کیفیت ہونی چاہی رہی ہے ہر معفل پاک دا اپنا رنگ ہوندہ ہے اپنا ذوق ہوندہ ہے تو میں بچے ہم بھی جو زین بنا رہے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ بھائی تسیل دل لے کے آئے ہو تو ساڑھی ان محنتیں ہیں اللہ کے دعائے ہیں کہ تو دل نو اللہ نرمی اور رکت اتا فرمائے دل جو بندہ ہے مومن گناہ کردہ ہے نا تو دل کا نکتہ لگ جاندہ ہے کالا او پھر گناہ کردہ رہندہ ہے او اس تو اٹھدہ نہیں او نکتہ پھیل دیا پھیل دیا دل سارے ڈھانپ لیندہ ہے جب پھر اس نو جیڑا منجا مار کے او زنگ لانا ہوندہ ہے نا او ذکرِ الہی ہے ہر چیز دی میل لانوالی کوئی شہ ہوندی ہے دل دی میل لاندہ ہے ذکرِ الہی ہے تو انشاءاللہ سی اورات اور وضائف بھی پڑھاں گے ذکرِ الہی بھی ہوئے گا لیکن اس تو پہلے ذرا اس دے واسطے ذہن سازی دی ضرورت ہے تاکہ سانوے علم ہو جائے جیسی کیوں بیٹھے ہویا جدو اے پتہ لگ جائے گا پھر منگر لگیا مزا آئے گا پھر جدو اسی منگا گے تے خالق دی رحمت ساٹھے المتوجہ ہو جائے گی اور ساٹھے اُتھے برسے گی اور جدو ساٹھے اُتھے رحمت مرس جائے گی ساٹھا بیٹھنا قبول ہو جائے گی عزیدہ ندیبکار میرے اللہ بھر بھر دن جدو میرا بندہ بار بار ہوندھائے پھر پھر پلٹ کے ہوندھائے میرا اللہ بھر مدرین نہ ہو کان لِل عوو بینا غفورہ جیڑا پھر پھر پلٹ کے آئے گا انہا ہماتے نادم ہو ہو کے آوے کے مالک میں مڑ گلتی کروے میں پھر کر بیٹھا میرا مالک کو سنو پھر معاف فرما چھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے دمانے چیک نوجوان سی تو بڑا گناہگار سی اور بڑا تغڑے ذہن تا سی انہوں بندیاں کیا تو گلتیاں بڑیاں کرنا ہے چھاڑ دے اے چھوڑ دے گلتیاں کرنیاں او سا کیا میں نہیں چھڑنا اونا جدو ویکھیا کہ اے بندہ گناہ تے بڑا ہی سخت ہے اور چھڑ دا نہیں تو اگلے بندے بھی سخت ہوندے ہیں اونا خیفر ساڑنا ملا چھاڑ دے او ملا چھڑیا ملا چھاڑ گیا او اس جگہ نے ٹور گیا جی تھے بندے نائے رستے ویران نہ ہا او تھے گیاں او بندہ بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا وجود نو بیماری لگ گئی بیماری نے وجود نو کمزور کر لیا اونا او دے کھڑ کھانا او دے کھڑ پانی او دے کھڑ کوئی ایسی چیز جیڑی او دی مدد کر سکے او بے یارو مددگار کلہ اس ویرانے چھپیا سی جدو ساریاں آساں ٹوٹ گئی ہیں او ساپنے خالق نو پکاریا تو میرا خالق فرمان دا ہے میں جدو بندہ پکار لے میں او دیو سن لے گا میرا مالک بے نیاز ہی اڈا ہے وہ اپنے مندیان اور پیار ہی اڈا کر دے واللہ نہ ماں اتنا پیار کر دیئے نہ رشتہ دار اتنی محبت کر دیں جتنا تیرا رب تیرنال محبت فرمان دے اللہ دے نبی حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چھنے مچھلی دے پیٹے چھنے اللہ فرمان دے اللہ دے نبی نے میں نو اندھیریاں دے وچھو پکاریا مفسرین فرما دے نکرات دا انیرہ دو جا سمندر دے پانی دا انیرہ تیری دا مچھلی دے پیٹ دا انیرہ کتنے اندھیرے ہو گئے تین اندھیرے کٹھے ہو گئے تی اتنے اندھیریاں میں چھنے مچھلی دے پیٹے چھنے اللہ دے نبی نے اپنے رب نو پکاریا حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام اپنے رب نو اندھیرے پکاریا اللہ اکبر اللہ دا قرآن گواہی دے دا حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام نے مچھلی دے پیٹے چھنے پکاریا تے فرمایا لا الہ اللہ اللہ حضرت سبحانکا اینیر کن یونس علیہ حضرت یونس علیہ موسیقی 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 بوجھ چھوڑ اضافہ کر دے جائے عزیزہ نے من و دوستہ نے من آؤ اپنے رب کرو اپنے گناہ مادی معافی طلب کر کے سچے مسلمان بڑھ جائیے عزیزہ نے محترم بندے بڑے عجیب اے ایک دوجہ تم معافیاں منگ دے ہو چنگا کر دے ہو لیکن معافیاں ایک رات ہے جنہی انہیں عملی طورتیں چن رات منگیا کرو عزیزہ نے محترم و سامینے محترم اللہ دے نبی بھرمانے لا الہ الا انت سبحانکا اللہ کل تُمینا ظالمین اللہ بھرمانے میرے نبی نے پکاریا فست جبنا لہو جیڑا بھی میں پکارے میں اوہ دی پکارنوں سن لے میں اوہ دی پکارنوں سننا میں دور تے نہیں نا نا ہنو اقربو علیہ من حبل الورید بندیاں میں تے شاہ راگ تم ہی تیرے نڑیاں میں تیرے قریباں بس تیری دبان تو نکلنا چاہی دے تیرے قواری رحمت دا دا میرا اللہ اکبر کبیرا ساڑھا کامیں طلب کرنا ساڑھی مقامیں طلب کرنا بودھے کلو مافی منگنا اس رحیم تے کریم دا کمیں مافیاں عطا کر دینا عزیدن دیوکار آؤ اپنا دامن پھیلا لو اپنے رب کے جھوڑی پھیلا لو اور اے او دارے جتھو جھوڑی پھیلا کہ منگناڑا خالی جاندہی نہیں منگنات یہ سیاں پہ نا بھی لیا منگنات دھاٹا کام ہے کہ مالکہ دے اور موڑے ایک اور گالوی سن لو ہے اے بھی کرماڑے بندے ہو تاں سناندہ پہ آن باد اوقات سان اثرو نہیں آن دے باد اوقات سان اثرو نہیں آن دے ایک کملیا موڑ بھی پریشان نہ ہووی جنا نہ ہوندے نہیں انہ دے نارت پیٹھی آدھا بھی کام مان جاندہی پریشان ہوندی ضرورت نہیں موڑ بھی کہ منگ کیوں نہیں آئے تیری یہی بڑی بات خوش قسمتی ہے تیرے بختان دی یہی بڑی بلندی ہے کہ جنا نو دیتے سونا دے نارتے پیٹھی آن دے اے ہی بڑا کمال ہے اے بھی سعادت یہ کہ انہ کوئی چاند گڑیاں بے ہی جائیے جیڑے ہوندے مقبول بندے نے جنا دے دلائیں چو سنرمی رکھ دیتی ہے جنا دے دلائیں دے رحمت و سا چھٹیس اسی انہ دے نارتے پیٹھے آن دے انہ دے نارت میں نالی کر ہم ہو جانے ہی ساٹھے اسی بڑے گناہ کاراں اور جن نے اسی گناہ کاراں مروی سطح تھلے وہ دی رحمت مڑ بلان دے عدیدہ نارتی بکار جدو سارے رشتہ دار عدید بلی چھوڑ گئے کلاک اس جگہ تے رہ گیا کوئی پکار سننا رہا نہ رہا تو میرا اللہ بھرمان نے ادا سال کا عبادی اے جڑے بچے عربی نہیں نہ سمجھ دے انہوں میں سمجھانا پڑھنا ہے جڑے سمجھ دے انہوں نے اس لفظ جلو تھوڑا ہے جدو اللہ فرمایا ہے ادا سال کا عبادی جدو میرا بندہ میرے تو سوال کرتا ہے ہائے ہائے اللہ تنو بگانیاں نہیں کیتا فرما دا ادا سال کا عبادی جدو میرا گناہ گار بندہ اے علامت اس گلد یہ لفظ قرآن مجید دا کہ گناہ گار ہوندے باوجود بھی اجے رب تنو اپنا آندہ ہے اس دا تنو گناہ گار ہوندے آمی اپنا کھڑا اس گلدی دلیل ہے کہ جے تو منگلی تنو دے چھڑے ہوئے ہوئے تمجھو ہے میں گناہ تے ساڑے کھڑو ہو جاندے نہیں فرشتے نہیں نا سی ساڑے کھڑو گناہ ہو جانے تے شیطان اس سے چھٹی نہیں سی تھی کہ اللہ سونے آپیں چھٹی دے میں بندے گمراہ کرنے کہ اللہ فرمایا جا چھٹی یا تو گمراہ کرتا رہی جس لے منگ دے رہے میں بھی معافیہ دے دیا رہا تیرا کام میں گمراہ کرنا تیورنہ گناہ تے آمادہ کرنا میرا کام میں جیسے بڑے پیشاں پلٹ کے منگیوں میں بھی اس سے بڑے سارے جھاٹ دے رہا جا دشمن ایڈا ڈا 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 دی تاستے رامت بھی تے دی وڈی کار چھٹی سنا بندے سوچی پہا جاندین با اللہ سونے آسی کمزور بندے آسان ان شیطان ریل انسان یا دف مبین ایڈا ڈا 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 شریک دیتے ہی ایڈا ڈا ڈا دشمن دے چھٹی جنہیں ساٹے تو لڑین دے ہی نہیں تو ان ساٹے مقابلے اس طاقتہ دیتیاں نہیں اللہ فرمایا گھبرانہ بندیا ان طاقتہ دیتیاں نے تینہوں اپنی رحمت دے چھٹی اوہ تینہوں گمراہ پیا کرے تینہوں لین تو لائے پیا ایک واری پلٹ کے منگ لیں ایک واری پلٹ کے منگنا تیرا کام میں تیرے تے رحمت دی بارش میں کر دی ان کوئی نہ ہدا جدو قریب رہ گیا کھلا اس نے اپنے رب نو پکاریا عزیدہ نے دی وکار اس نے رب نو پکاریا اوہ جی دو پندوں بندیاں کڑ چھٹی آجی با تو بڑا گناہ گا رہے ساٹے پینڈ تو بار بھی اوہ جنگلے چھٹی زندگی گدار داریا جدو مرن لگا نا جدو سارے کوئی نہ بیکھے دنیا تو جان لگیا اوہ نو خیال آگیا اللہ دا قرآن دیدہ سالک عبادی انی فائنی کری جدو میرا بندہ میرے تو طلب کر دے میری رامت دے نیڑے ہو جان دیے توجہ ہے کہ نا فائنی کری اللہ جنبی حضرت موسا والوئی آئی اللہ فرمایا اے پیارے فلانے ویرانے ویچ فلانے ویرانے ویچ میرا ایک پہلی دی لاش پہی ہوئی ہے میرے سجن دی لاش پہی ہے اٹھا کے لے آؤ نہلاؤ کفن دیو دفن کرو اللہ دے نبی فرمایا آو بھئی جی اللہ دے بیلی دی دی دیارت کرنی جی آوے اللہ دے سجن دی اللہ دے بیلی دی جی کرنی جی زیارت چلیے بندے بھی ٹو روپے اٹھا اللہ پھنے نبی اندسی سی جدو وہ تھے پہنچے تھے او بندہ جن پھنڈو کٹیا وہ تھے بیا لوگ حیران یا نبی اللہ ایک ہی ماجرہ آسان پھنڈو کٹیا اللہ دے دوست کی میں اٹھا ساڑے کے بڑے گناہ کرتا یہ تھا بہت بڑا گناہ گار ہے تے دے گناہ ماں دی شدت اور زیادتی دی مجھے تو یہ ساں پھنڈو کٹی چھڑیا تھے ایک ہی میں اللہ دے دوست اللہ دے نبی نے اللہ دے بار گیا چل گی تھی عدرت موسیٰ نے اللہ سونے آئے تے بڑا گناہ گار سی تیرا دوست کی میں مڑ گیا ہے اللہ حرمایا مرن لگیا کہ نے توبہ کر لئی ہے میں معاف کر کی اپنا یار بڑا لے آئے ہائے 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 واہ میرے عمال کا میں تیری رحمت تو صدقے جاؤں تو اپنے مندیات کڈا کریمے کیسی تے گناہ ماں کرتے تھک جانے آنے لیکن تو رحمت کردہ نہیں تھک میرے عمال کا تو پھر ساٹھے تے رحمت کر دی پھر رحمت تیری ساٹھے تے برس دی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی پاک سرکار تا دمانہ ایک عورت آئی حضور دی خدمتیں چاہ کے پیش ہوئی جذکتی یا رسول اللہ میں او کام کیتا ہے جی دے اتحاد جاری ہوں دی میں زنا کیتا ہے زنا خودی تے حد جاری ہوں دی شرائج خودی سزا موت ہے اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو سزا موت ہے یا رسول اللہ میں زنا کیتا ہے تو میں حاملہ ہم حضور فرماندن جا جدو بچہ پیدا ہو جائے فاتھ آئی عورت چلی گئے جدو عورت واپس آئی خودی گو دے بچہ سی تو بچے دے آتھے جروٹی دا ٹکڑا پہلے ہی باری آئی تو حضور نے فرمایا جا آجے اس ندود پلا پھر آئی تو بچے دے آتھے جروٹی دا ٹکڑا سی رو کھا رہا سی میرے نبی سرکار نے فرمایا حد جاری کرو جدو حد جاری ہو گئی نا اللہ اکبر قبیہ تو صحابہ تو دے دنیا رسول اللہ اس عورت میں کتنا غلط کام کی تا ہے میرے نبی فرما دے صحابہ انجناک ہو وہ انہیں توبہ بڑی کمال دی کی تیجئے اگر دی توبہ پورے حجاز مدینہ دے گناہ گارہ دے تقسیم کر دی تیجائے تو اے دی توبہ دا مسئلہ پھر بٹا ہونا ہے گناہ گارہ دے گناہ تھوڑے ہو جاڑ گیا کیونکہ میرا رب ایڈہ کریم ہے وہ ایڈہ رحیم ہے وہ اپنے نو جیڈا اس نو پکار لوے جیڈا اس نو توبہ کر لوے وہ کرم کر سکتا ہے نب اندائخ نے چورنیاں کنیاں کیتے ہیں انہیں زنا کنیاں کیتے ہیں انہیں ڈاکے کنیاں مارن انہیں شراب کنی پیتی ہیں وہ آج ہو گیا ہے حضرت فضیل بن عیاض یہ بہت بڑے محدث نے اور اللہ دے ولی گزری فضیل بن عیاض بڑا معروف واقعہ انہیں دا وہ فرما دے نا میں ایک گارہ چوری دی نیت داخل انہیں لگا جناب فضیل بن عیاض فرما دے نجے تو میں چوری دی نیت داخل انہیں لگا نا اکروایتے چھے کافلے لٹن لگے اکروایتے چھے کہ میں انہیں دے گار داخل انہیں لگا تے اکو اس گارہ ویچ کوئی قرآن پہ پڑھ دا جس گارہ چوری دی نیت داخل انہیں لگے نا اس گارہ ویچ کوئی قرآن پہ پڑھ دا تے او قرآن دی یہ آیت پہ پڑھ دا علم یانن اللہ دین آمانو انتقشہ قلوبہم لذکر اللہ کیا عجی و وقت نہیں آیا کہ ایمان والے ہیں دے دل اللہ دے ذکر دی خوف دو لرس جانو رو توبہ دی طرف مائل ہو جانو علم یانن اللہ دین آمانو انتقشہ قلوبہم عجی ایمان والے ہیں جو وقت نہیں آیا کیوں توبہ کر رہے ہیں انہیں اللہ دا خوف آ جائے عجی خوف نہیں آیا آپ فرما دیں سدھی دلتے لگ گئی جتے کھڑا اوٹھو پشاکیا آ گیا ہے ملکہ و وقت آ گیا ہے کیونکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں علم یانن اللہ دین آمانو انتقشہ قلوبہم لذکر اللہ عجی تواتے دل خوف محسوس کرنو وقت نہیں آیا یا فرما دیں یا اللہ آ گیا ہے اللہ سنیا آ گیا ہے تو پھر آپ فرما دیں میں نیت کر لی کہ ان میں نہیں رہنا ایتھے باقی ساری جلگی حرم کعبہ دے سینج گزاری حرم شریف دے سینج گزاری باقی ساری جلگی سینج حرم دے گزاری دین سکھ دے رہے دین سکھان دے رہے باقی ساری زندگی اپنی گزار دے عزیزانے کی رہمی قدر اے ہے اونا منیانا کمال جننو ایک آیت اثر کر گئی تے دل دی دنیا بدل گائی عزیزانے کی مکار ہو سکتا ہے کوئی آج دی گفتگو دا ایک جملہ تیرے دل دی دنیا بدل گائی ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے شکی اندین سخت دل اندین لیکن بھائی ہو سکتا ہے کوئی بڑا شکی کسے سعید دنال بیہ جائے کوئی بہڑا گناہگار کسے نیک دنال بیٹھا ہوئے تھے اس نیک نال بان لی وجہ تو اللہ اس گناہگار تھے بھی کرم چھکرے گناہگارہ تو میرے رب نے بھی نفرت نہیں تے سانوی نفرت نہیں کرنی چاہیے گناہ تو نفرت کرو گناہگار تو نفرت کیا تُسی رب دے کسے گھر دے بار لکھیا ہے کہ اتھے گناہگار نہ ہو کسے اللہ دے گھر دے بار اے بورڈ لگا ہوئے کہ گناہگار نہ ہو کدی تُسی اے ویک ہے کہ کعبہ شریف دے پاس لکھیا ہوئے گناہگار نہ ہو بلکہ میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے کہ جدو حجرِ اسود کعبہ میں چھ لگا سی اے دی روشنی پورے حرم نو منور کر دیا ہے لیکن جدو گناہگار آکے دے اتھے اپنے ہونٹ رکھ دینے ہو نہ دے گناہ چوس دے تے کالا ہوندہ جاندہ ہے اتنا اتنا اثر ہے اس پتھر ہے چھ لگتے یا گناہگار اپنا ہونٹ رکھ دے تو گناہ چھ لگتے آپ حضرات نو یہاں دے یہ عدیث یقیناً آپ نے سماعتنا تک کونچی ہوئے گی کہ میرے نبی پاک سرکار کھڑے ہوئے تے ساری رات کھڑے رہے تے حضرت یعیشہ صدیقہ تے دو سرکار رون تے حضرت یعیشہ صدیقہ فرما دینی یا رسول اللہ تُسی کیوں اٹھا رون دے ہو تو اٹھے نا اٹھے اللہ وعدہ فرمائے لی اغفر لک اللہمہ تقدمہ من زنبی کا وما تاخر سوڑے تو اٹھے تے نیڑے بھی گناہ نہیں آدھا انہا رون دے کیوں فرما افلا کون عبدن شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر گدار نہ بڑا کیا اس نے مینے مقامت اے محمد عربی نے اسی کتے گناہ کار بندیا گناہ مانا بڑھے وجود لے کے بیٹھے ہیں گناہ مانا گٹھڑیاں لے کے بیٹھے ہیں عزیز آنی دیوکار اے اور کجنی تے کم مد کم اپنے گناہ مانتے نادم تے ہو جا بیا کرو اے ناکو تے محسوس کر لو کہ اسی غلط کر دے رہے ہیں اے ناکو تے رابدے قریب ہو جائیے کہ مالک اسی غلط کر دے رہے ہیں اسی کناہ گا رہا حضرت اسیلی سکتی رحمت اللہ علیہ اب دا واقعہ بڑا معروف ہے اب باداری چھو گدرے جانے جا آپ نے ویکھ ہے ایک شرابی شرابی چھوڑی گا پیا لیکن ہوتے موہ چھو اللہ دا نہا نہیں کر دے اے شرابی پی کے ڈگا پیا لیکن موہ چھونا ہم اللہ دا نہیں کر دے آپ دیکھو رومال سی خود دنہ موہ صاف کی چلے گئے بس یہ انا دی محبت سی کہ میرے اللہ دا نہا لے رہے ہیں انا موہ صاف کی تا چلے گئے گھر گیس ہو گیا جدو تا جدوڑے پیدار ہوئے تا جدوڑے مسجد گئے تھے ویکھیا اوہ کناہ گار جڑا شرابی ڈگا پیا تھی اوہ آگے مسجدے بیہ کے رووے پیا سجدے رووے پیا اللہ دی عبادت پیا کرے حیران ہو گئے اللہ سنیا اس بندے نو تے میں راتی شام بھی لے شراب پی کے ڈگا پیا بیکھے یہ حج مسجدے آگئے تے اللہ اپنے بندیاں دے دل نے جگال الکا کر دے اللہ نے الکا فرمایا اے پیارے تُسا مو صاف کی تے اس واسطے کہ ہے بامیں گندہ پر میرے رب دا نام پیا لیں گئے سنیا تیو ہوتھ لائے تے مو صاف کی تے میں تیرے رمال دا صدقائے دا دل صاف کر چڑی ہے میرے ولی دا رمال نے مو نہ لگیا پایا ہو سکتا ہے اتھے بیٹھیں دل سترا ہو جائے ایک واری تے صاف ہو جائے گا نا ایک واری تے اندر دا سانگ لے جائے تے ساڑے ہوتے سونے مالک دی کرم نوادی ہو ساڑے گناہ تے اینی بڑے ساڑیاں گناہ ہوتی تے شمار ہی نہیں لیکن میرے عزیدہ میرے رب دی رامت بڑی بڑی ہے میرے گناہ بے شک بڑے نہیں پر میرے رب دی رامت بڑی بڑی ہے کسے گناہ گار دے گناہ میں رب دی رحمت تو بڑے نہیں ہو سکتے میرے نبی صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے یا فرمانے والی مل خوافہ مقام رب ہی جنتان جیڑا اللہ دے صحابہ نے حساب دین تو ڈر گیا نا ولی من خوافہ مقام رب ہی جنتان اللہ دا وعدہ اللہ ان دو جنتان عطا کرے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورت صحابی نے حضرت ابو دردار آپ ان حضورت کوڑ بیٹھے ہیں جدو حضور نے یہ آئے تو پڑی نا ولی من خوافہ مقام رب ہی جنتان تو حضرت ابو دردار رضی اللہ یا رسول اللہ وَإِن سَنَا وَإِن سَارَا قَيْا رَسُولَ اللَّهُ یا رسول اللہ بہمیں زانی تو بہمیں چور ہوئے حضور قویق کے دیاء فرمانے ولی من خوافہ مقام رب ہی جنتان ہاں ابو دردار بہمیں زانی ہوئے تو بہمیں چور ہوئے درنا شرط ہے ولی من خوافہ مقام رب ہی جنتان جیڑا ڈر گیا انہوں جنت دیاں گا اچھا جدو ایک گل انا کی تینا حضور نے فرما والی من خاف مقامہ رب بھی جنتان حضرت ابو دردہ مردو جی پھلی جا پوچھ دے وائن زنا وائن سارا یا رسول اللہ سونے آپ بامیں زانی ہوئے تو بامیں چور ہوئے حضور تری جی باری مرد فرما دے والی من خاف مقامہ رب بھی جنتان ہاں جی جیڑا ڈر جائے ان دو جنتان اونا کو چھوٹھی باری مرد جا پوچھے آئے ایسا بھی ساڑھے واسطے باق پہ کروان دے آئے بس سن دے پہو گناہ گارو او گناہ گارو سن دے پہو چوتھی باری جدو پھر پوچھے آنا وائن زنا وائن سارا کا یا رسول اللہ سونے آپ بامیں زانی تے بامیں چور ہوئے تے دور آس پہ جا فرما دے ہیں ہاں حتہ راگی ما آنا فو ابی زر رین ابو زار اگر تو اپنی ناکنو زمین تے لاکے بھی آکھے تے جیڑا توبہ کر کے در جائے اللہ علو جنت دے چھڑنی ہے تے ایک نہیں دو دیڑی یہ لفظ لیے کہ اگر تو اپنی ناکنو زمین پر نگا دے ابو دردہ تو پھر بھی اللہ جو ڈر جائے اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا عزیزہ نے دیوکار اے میری رابطی رحمت بامیں زانی تے بامیں چور ہو بے اونا شرط تے ہو دے پوئے تے آ جائے منگ لیں خالق دے دیں دیں آخری گل سنا کے پھر دعا کرنگا توجہ نہ سن لیائے اللہ دے نبی تشریف فرمانے اللہ 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 دے نبی تشریف فرمانے اللہ دے نبی دعا منگی یا اللہ بارشتہ فرمائے اللہ فرمائے تو سنے آجنے تیرے اگر بیٹھے اے نوے چھے کوئی بندہ ہے جن دی ساٹھ سال عمر ہوگی ہے وہ اس چنگہ کم کو نہیں کیتا انہوں ہوا اٹھ جائے تو دعا مانگ میں دے دیں آنگا اللہ دے نبی فرمایا اٹھ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما اٹھ جائے کہوں نے تجھے ساٹھ سال اچھرافنو راضی کرنا رہا ایک کم بھی نہیں کیتا اٹھ انہوں ساکھیا جے اٹھ رہا تو آج بطا لگ جائے آج اٹھ رہا نا میں بندہ اتنا پرانا کنا گا رہے اس نہ ہاتھ اٹھائے تو نہ ہوتھ لائے دو میں کم ہی کیتے نہیں تو درخواست اندر ہی ہو جان دیئے یہ تھے کہڑا کسی تھی سین کرینے ہوں دے نہ دفتر تا چکرے نہ کسی سین کرینے دی لوڑے نہ کوئی سفارش دی لوڑے اٹھ تھی اندر ہی درخواست دیلا کیونکہ اندر تھی دیرا ہویا وہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نکل دی اندر ہی تھے ساری گا لے اوز ہوتھ تھی درخواست لے کہ اندر ہی دے لے اللہ سنے آ اگے جو ساٹھ سال پردہ پائی رکھی آج بھی پاچھا اگو مافی دے توبہ کرنا گو نہیں کر دا لگال دے انہی آئی اللہ سنے آ اگے جو ساٹھ سال لنگ گئے لے تملے آنے آنے بھی کوئی نہیں پتا میں کی میدان آج جو میں اٹھے آتے ان خبر ہو جانی ہے میرے آمال کا میں نوم آفی دے دے اپنے دل دل دے اندر دعا مانگئے دعا کر کے اندر میں آیا نی تے تلکنے رشتہ تے کیوں گھر گھر سمبھالا تکے دے من والے بودے تے دو ہتھ پکے دے دنوالا موضی تے دنوالا نiniz عزیزہ نیباکار حضور میاں صاحب فرمان دینے سیباری میں توبہ بننی سیباری میں رہی تھے کر کے جانے آؤ تھے مڑ گناہ کرنے رہی تھے گناہ کرنے آؤ تھے پھر گناہ مڑ توبہ مڑ گناہ میرے آمال کا سیباری میں ہر سال اسے رات کٹھے ہونے آؤ ہر سال اتھے بے کے توبہ کرنے آؤ مڑ سارا سال گناہ میں چلانگ جانگا ہے مال کا سیباری میں توبہ بننی تے میں آ پہ اتبارا بھئی بڑے بے اتبار انہی واری توبہ کرنے آؤ مڑ گناہ مڑ تو مڑ گناہ تے با یاد بندیاں دیاں گناہ ماندی نویت بھی انہ دے مقام دے مرتبے دے مطابق ہوندی توجہ ہے کہ نا ایک کلی ہے حسنات العبراری سیعیات المقربین عام بندیاں دیاں نیکیاں جڑے اتاں درجہ نو نوازتے گناہ بننی ہیں ایک علاق موضوع اے دیتے پھر کدھی گفتگو کرنگا لیکن بندہ جدہ اچھائے ہو دیاں غلطیاں میں اس سے لیول دیاں کیسے واسطے زنا کرنا جرم ہے کوئی ہو بھی نہیں جیڑے صرف آخ چوک کے تاکلیں انتے تاویس آئی رینج ہوتا ہے بساڑے ناڑ بھی لائی یا تو مرتبہ ناڑ بھی توسی پتر ناڑ پیار کرو دے جائے دے ابراہیم پینا دھنبل خی کابی دا تواف پی کرن گارہ لینے چھاڑ کر آپ دے پیارے چاہے تواف کر دیاں پتر تے نظر پیتے دل لیچ محبت جاگی پتر دا پیار جا گیا عام بندے پتر ناڑ پیار کرن تے صحیحے لیکن انتے داواب میں صرف تیرے نالش کے جو دل لیچ محبت جاگی تے آواز آئی ادھم داواب میرے ناڑ کرنے تے مڑ پیار دوریاں دا بھی اتھ یا کیا یا اللہ ان یا میں اٹھا لے یا ان اٹھا لے اکمال عامل باطل دوئی پسند حق لائش ہے یہ مقام اور نہیں سنت پتیان اور پیار کرنا چاہیے لیکن جدو عشق الائدہ دعویٰ کریے تے پھر مقام اچھا ہے عزیدہ ندی بکار حضور میاں جا فرمان نے سیواری میں توبہ بنی تے میں آبے اتبارا تیرے فضلی کرم دیا سایا بڑے آسا رکھن والا عزیدہ ندی بکار بڑی توجہ دہ تالیبہ دل میں چھگل کیتی ہے دل میں چھ دعا کیتی ہے دل میں چھت تومہ کیتی ہے نہ ہاتھ اٹھائے نے نہ ہوت ہلائے نے اندر ہی کل کیتی ہے دیو پردہ پوشت ہے نا پردہ پوشت ہے نا کریم تے ہیں حضور سرکار ایک بندے تا جنادہ پڑھن لگے نبی پاک ایک بندے تا جنادہ پڑھن لگے تے جدو جنادہ حضور پڑھن لگے تے وہ صحابات کیتی لا تسلی علیہی فائنہو رجل انفاج سونے ہیں تی نماز جنادہ نہ پڑھے بڑا کنہ گارے حضور رک گئے حضور رک گئے مو پیشہ کیتا تے فرمایا کسے میں کوئی ایک نیکی کر دیا ویک ہے تے گوائی دیو ہائے کوئی ایک نیکی تا کوئی بندہ گوائی تے دیو گوائی ایک بندہ کھڑایا اوشہ کہ یا رسول اللہ ایک رات اس بندے میں ویک ہے کہ لشکر اسلامی سفر اچھی سن پہلے دار دیل ہوڑا ہی اس بندے ایک رات پیرا دیتا ہے ہارا سلیلتن فی سبیل اللہ ہی فقط ایک رات دی گوائی نکلی حضور پیشہ پڑھتے تھے فرما دینا آؤ جنادہ پڑی آؤ جنادہ پڑی اللہ اکبر میرے نبی تاہی فرما دینا یسحرو وَلَا تُسحرو بندیانا آسانیہ دسیا کرو شدت نہ کریا کرو بندیان اللہ اکبر اللہ اکبر حضور جنادہ پڑیا تگہ نہیں رکے رہے بندہ دفن ہویا حضور قبر دے اٹھے کھڑے ہوئے یا فرما دیں اے قبر اچسان والے اضحابوں کا یظنون انک من حل النار تیرے بلیاں نہ خیالے کہ تُو جہانمی لیکن وَانا آشد انک من حل الجنہ میں محمد شہادت دینا کہ اللہ تیلو جنت عطا فرمائی عزیدان دیوکار اندر ہی گل کیتی ہے بندہ اٹھیا کوئی نہیں اللہ دی بار گئے دعا کر دے میرے آمالکہ اپنے اندر ہی گل کیتی ہے اپنے اندر ہی موئی چھو نہیں بولیا دلے ویچ گل کیتی ہے اپنے دل ویچ گل کیتی ہے تیہ اندر سنو فریاد پیرا دیا پیرا تیمی آکھ سناؤں کینو بھو تیرے جیار میں نوہر نگوہی تے میں جیا لکھی تینو بھو بھول کے دفتری بدیاں والے تے در تو تکنا مینو بھو جہاں میں جیگر کناہ نہ ہو دے میرے آمالکہ میرے آل سنے اللہ جے مینو جیگر گناہ نہ ہوں دے جہ تو بخشیں دوں کے نو جدو بندہ طلب کر دے فریش دے ارد قدر یا اللہ بندہ بڑا گناہ گار اللہ فرمائنے یا ملائکہ دی قدستہ یئی تو من عبدی اوڑ منگدہ پی آئے منو آیاں دیئے منگدہ پی آئے میرے تو سوا کن دے تو منگے لئی سالہو غیری میرے تو سوا کوئی عدہ ہو رہے نہیں یا اللہ تو ہی ہے اللہ فرمائنے دے اوڑ منگڑ جو آگیا ہے اوڑ آگیا ہے میرے تو سوا اور ہے اس کوئی نہ سارے بوئے چھڑ کے میرے بوئے دے بیٹھ ہے جو منگے اس میں جوڑی بار چھڑ عزیزہ نمان آؤ دلان دی درتیے سواستے تیارے کہ رب دی رحمت دا می اندے اتوست جائے آؤ اپنے رب دی بارگاہ بچ ہاتھ اٹھا کے دعا منگ لئیے کہ ساڑا اللہ ساڑے دے مہربان ہو جائے تھوڑی دیر واسطے اللہ دا ذکر کرنے ہیں تاکہ دلان دے اندر یادِ الہی دا بوٹا لگ جائے اور رکت پیدا ہو جائے پھر اوڑ تو رحمت دی بارش دی دعا منگیں گے اوہ انشاءاللہ تھاڑا کم من جائے گا اللہ قریب جدو کرم فرمان دے پھر توفیقِ توبہ عطا فرمان دے سارے بھائی اپنے نظران نیمیاں کر کے نگاہ میں چکا کے دل دی طرف توجہ کر لو اور جو تسبیح حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نے عطا فرمائی سی وہ ہی تسبیح پڑھاں گے سی اس تسبیح تا ورد کران گے